رہنمہ عوام پاکستان پارٹی مفتا اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ روزگار فراہمکنہ حکومت کا ولین فرض ہوتا ہے موجودہ حکومت اس میں ناکام نظر آتی ہے سٹاک مارکٹ اوپر جائے گی تو اس سے ایک لاکھ لوگ پیسے کمائیں گے باقی ملک میں بھی روزگاری پھیلی ہوئی ہے شواہ شریف اور اساق دار کا نچکاری کا کوئی رادہ نہیں ہے بارے پی ٹی آئی کی حکومت نہ امریکہ نے قتم کی نہ امریکہ رہائی دلوا سکتا ہے لٹریچر فیسٹیوال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سنیے روزگار دینا حکومت کا اولین فرض ہونا چاہیے اور ہے اور حکومت اس میں ناکام ہے میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ نہ شواہ شریف صاحب کو نہ اساق دار صاحب کو نچکاری کا کوئی رادہ ہے انہوں نے کوئی چیز کی آج تک نچکاری نہیں کری ہے پی آئی اے کے اندر بھی جتنے سیریز بائر سے ان کو بگا دیا مشکل شرائط رکھے کوئی بھی بجلی کی ترسیل اور تقسیم کی کمپنی ہے بجلی بنانے کی کمپنی کو انہوں نے نچکاری نہیں کی سٹاک مارکٹ اوپر چلے گئی ہے اس میں جو لاکھ دھوا لاکھ لوگ کام کرتے ہیں وہ بہت پیسے کما لیں گے لیکن باقی پاکستان جو ہے اس میں بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے اس میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے اندر جو مایوسی پھیل رہی ہے اس کا ابھی تک کوئی حال نظر نہیں آرہا عمران خان صاحب کو نہ امریکہ نے حکومت سے نکالا تھا وہ بھی جھوٹ ہے اور وہ خود بھی کہہ چکے ہیں نہ امریکہ نے ان کو جیل میں ڈالا تھا وہ بھی جھوٹ ہے اور یہ خود کہہ چکے ہیں اور نہ امریکہ ان کو جیل سے نکال سکے گا میرے خیال سے نہ امریکہ کیر کرتا ہے